اسلام علیکم اینڈ ہلو ایرون کیا حال چالے دوستو ٹھیک ٹاک ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کلٹس ای ای فائی نیو مارڈل ہیں جی تو دوستو ان گاڑیوں میں دو بڑے وائرس ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ایکسپنشن وال ہے یہ ایسی کا ہے اس کی ایسی میں بڑا پرابلم آ رہا ہے کبھی آن کبھی بند کبھی آن کبھی بند یعنی کہ بار بار ٹرپنگ اور گرمی میں برا حال ہو جاتا ہے ایک یہ پرابلم آتی ہے اور دوسرا اس میں جو ایشو آ رہا ہے گاڑی میں وہ آ رہا ہے ہیٹر کی کولنگ ہیٹر کوئیل کا یعنی کہ ہیٹر کے ریڈیٹر کا وہ لیک ہو جاتا ہے اندر سے اور پانی کم کرنا شروع کرتی ہے گاڑی تو ابھی میں نے یہ اس کا ایکسپنشن وال نکالا ہے اور یہ چوک ہو گیا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دوستو کمپریسر جو ہے وہ جو ون تری فور ہم ڈالتے ہیں گاڑی میں جو ون تری فور گیس ہوتا ہے تو وہ کمپریسر اس کو دھکا دیتا ہے آگے تو آگے یہاں پہ یہ جو چھوٹی لائن ہے اسپنشن وال میں یہاں سے گیس کو جو ہے وہ اندر داخل ہونا آتا ہے کولنگ کوائل میں تو اس میں ہوتا ہے ایک وال یہ وال چوک ہو جوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ گیس جو ہے وہ اندر پراپر نہیں جاتا تو اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے کہ باہر جو ڈسچارج لائن ہوتی ہے اس میں ایک ہائی پریشر سوچ ہوتا ہے جو یعنی کہ زیادہ پریشر بڑھنے کی وجہ سے ایسی کو ٹرپ کر دیتا ہے تو ابھی میں اس میں ایکسپنشن وال دوسرا ڈال رہا ہوں لگا رہا ہوں لگانے کے بعد جو ہے پراپر میں آپ کو بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ کو اس کو کیسے تیار کرنا ہے تو ابھی یہ میں ٹائٹ کر رہا ہوں اس کا اسپنشن وال اس کے دو الکی بولٹ ہوتے ہیں سیلیں چینج کر رہا ہوں ساری ڈسچارج کی اور سیکشن کی یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر سسٹم ایک کہیں بھی لیکج ہو گئی تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو سیلیں چینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی اس کی فٹنگ کروں گا اس میں بیچ میں سینٹر میں بولٹ ہوتا ہے جو کہ دو سوٹ کا دس سائز کا ہوتا ہے اس کو فٹ کرنے کے بعد بولٹ کو ٹائٹ کریں بولٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس کی ہم لیکج چک کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایئر اور دیں گے اس کو دو سو تک پریشر اس کو پراپر ٹائٹ کر لیں اچھے طریقے سے یہ یہ ہو گیا جی تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وال کی حالت بہت خراب ہو گئی یہ چوک ہو گیا ابھی ڈالتے ہیں اس میں ایئر اور اس کو دیتے ہیں پریشر دو سو پہ چلیں جی یہ ہو گیا سو پہ پریشر بھی تھوڑا اور ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ دو سو تک پہنچ جائے اور پراپر ہمیں میکشور ہو جائے کہ کہیں لیکج نہیں ہے سسٹم جی تو ابھی یہ ڈیٹسو کے قریب پہنچ جائے ابھی اور تھوڑا بڑے یہ دو سو تک آگیا یہ دو سو تک یہ ریفریجلٹ کا کمپریسر ہوتا ہے جس سے ہم سارا یہ پروسس کرتے ہیں اس میں ایئر ڈال کے اس کی جو لیکج اس کو میکشور کرتے ہیں اور سیکشن بھی کرتے ہیں ابھی مال لگاتے ہیں اس کو سرف اور دیکھتے ہیں کہ کہیں سے بابل تو نہیں آرہے نہیں کہیں سے بابل نہیں آرہے لیکج آئی تھی پھر بھی میکشور کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے فلنگ وال لگا ہے اس کی بھی ضرور لیکج چیک کرنی ہوتی ہے ابھی میرے خیال میں جو گیج جہاں پہ تھا تو وہیں پہ یہ کوئی اس میں فرق نہیں آیا اس کا مقصد ہے کہ لیکج ابھی نہیں ہے سسٹم اس سسٹم ہمارا بلکل اوکے ہے اور گیج جو ہے جو کانٹا ہے وہیں پہ یہ یعنی کہ یہ ڈاؤن نہیں ہوا اس کا مقصد مطلب کہ سسٹم اوکے ہے اور کہیں سے بابل بھی نہیں ہے ابھی کر رہے ہیں اس کو ویکم تاکہ اس میں کوئی بھی نمی نہ رہے بلکل نمی نہیں چھوڑنی اس میں ائر کے بابلز نہ ہو اندر اگر نمی آ جائے گی تو یہ کمپریسر کے لیے نقصان دے ہیں اور سسٹم کے لیے بھی نقصان دے ہیں تو اس کو کرتے ہیں ہم ویکیوم تھوڑی در اور ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ پراپر ہو جائے ابھی ہم کریں گے اس کی فلنگ جی تو ویکم ہو گیا ابھی اس کی فلنگ کر رہے ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں 134 ہانیویل یو اے سے کا جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ہم کارس میں جو اسی کو سسٹم ہوتا ہے اس میں ہم 134 ڈالتے ہیں جو ہمارے یہاں گھروں کے ریفیجرٹ میں ہوتا ہے باگ یہ کہ ہمارے جو سپلٹ ایسی ہوتے ہیں اس میں 22 نمبر ڈالتا ہے 22 نمبر ڈالتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے ابھی اس میں 134 ڈالتے ہیں تو اگر اس سسٹم میں گیس جو اچھی کوالیٹی کھو آ تو جو آپ کی گاڑی جو ہے وہ پرفارمنس ایسی کی کولنگ بھی اچھی دے گیا اگر اس میں ہم یعنی کہ لوکل ڈالیں گے یا چائنا میٹ کا ڈالیں گے تو اس کی ریزلٹ نہیں آتی پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گاڑی جو ہے وہ تیز گرمی میں جب ہی سٹروک بڑھتا ہے تو وہ گیس جو ہے وہ کام کرنا چھوڑتا ہے اور ایسی جو ہے ٹرپنگ کرنا ٹرپنگ شروع کر دیتا ہے اور کولنگ جو ہے وہ اچھی نہیں رہتی تو ابھی الحمدللہ گیس فل ہو گئی ہے تھوڑی سی اور چیک کر لیتے ہیں میکشور کر لیتے ہیں جب تک کہ پائپس میں نمی نہ آ جائے تو ابھی چیک کرتے ہیں اس میں کولنگ کتنی آ رہی ہے گاڑی میں اندر بھی بیٹھ کے چیک کر لیتے ہیں کہ اندر جو بلور ہے وہاں سے کولنگ کیسی آ رہی ہے کولنگ تو ماشاءاللہ زبردستے یار کولنگ اچھی ہے چلے دیکھتے ہیں باہر پھر اس کا گیج چیک کرتے ہیں ٹو ہنڈ ٹو ہنڈ آرپی ایم پہ سہی ہے تھرٹی تھرٹی سے تھوڑا نیچے تھرٹی تک سہی ہے ٹھیک ہے تو نمی بھی آ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمی ہے پانی آ گیا ہے پائپس پہ یعنی کہ میں اسی جو ہے وہ پراپر اپنی کولنگ کر رہا ہے چلے ٹھیک ہو گیا ابھی لگاتے ہیں اس میں کیپ اور ابھی ماریں گے ایک ٹرائی اس گاڑی کے ساتھ ایک چھوٹو بھی آیا ہے دوست کو بھی چیک کراتے ہیں اسی لوگ کے ایسی بھی صحیح کام کر رہا ہے اور یہ اس طرف گاڑی ڈرائب کر رہا ہے صحیح ہے جی تو دوستو گاڑی ہوگئے ہوگئی ہے آرکپٹ جو ہے وہ خوش ہوگیا ہے ڈرائیور بھی خوش ہوگیا گاڑی ہوگئے 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 ہیں موسیقی 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 موسیقی